السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری یوٹیوب چینل رہنمائی امت میں اب تمام سامعین کو خوش عام دید ناظرین محترم آج کا ہمارا ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی کے عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے لیے مناسب رشتے نہیں آ رہے ہیں اور ان کے والدین ان کے شادی کے لیے بڑے فکر مند ہیں تو آپ کو انتہائی مجرب نسخہ اور انتہائی مجرب وظیفہ آج ہم بتائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے کیونکہ اس دور کے معاشرے کے بے شمار مسائل ہیں ہر فرد ہر فاندان ہر طبقہ کے معاشرے کے مسائل کی نوعیت مختلف ہیں لیکن کماروں کو ازدواجی زندگی کے ساتھ جوڑنا انتہائی مشکل کام ہے لڑکا ہو یا لڑکی یا ان دونوں کے ماں باپ رشتے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں جب یہ بات کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں تو زمین کے مکین اتنے زیادہ پریشان کیوں نظر آتے ہیں آخر کوئی تو بات ضرور ہے کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور اس کا علم اللہ کو معلوم ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ انسان کے کچھ اختیار میں نہیں اللہ نے انسان کو بہت سے شعور آتا کی ہے کہ جس کا صحیح استعمال کر کے انسان اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے بہرحال آئیے پڑھتے ہیں اپنی اصلی ٹوپک کی طرف نکاح ایک فطری عمل ہے یہ افضائش نسل کا بہترین ذریعہ ہے اگر اسے جائز اور محضب طریقے سے کیا جائے یہ سنت بھی ثابت ہوگا اور برکت بھی اور نعمت بھی ثابت ہوگا لیکن آج ہم نے نکاح کو بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیا اور زنا کو بہت آسان کر دیا یہی وجہ ہے آج ہمارے پورے معاشرے کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں کی عمر بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور وقت پر ان کا نکاح بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کچھ وظیفہ کرنا ہے اور ساتھ میں جو عمل آپ کو بتلائیں گے وہ عمل بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے عمل جو آپ کو بتلائیں گے وہ عمل یہ ہے کہ آپ کو ہر فرض نماز کے بعد رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر اس دعا کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح ایک بہت مختصر وظیفہ ہے یا ودو دو اس کو عشاء کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اور اول آخر دروش شریف ملا دینا ہے وہ چھوٹی دروش شریف ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا جمعہ کے دن جو دروش شریف پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد ننبی لامی کی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ یا وہ دروش شریف جو آپ کو یاد ہے آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے مناسب اور اچھے رشتے آپ کی یہاں آنے لگیں گے